السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلے تو رمضان مبارک اللہم آہِ اللہو بالامن والایمان والسلامت والاسلام ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چاند رمضان کا دکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے امن اور ایمان کا باعث بنائے اور اس میں سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھیں اور اسلام کے اوپر پوری پوری طرح عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوچا ہے کہ اس سال نمضان کی راتوں میں تراوی کے بعد قرآن پاک کا انشاءاللہ تعالیٰ خلاصہ بیان کریں گے اور یہ تفسیر نہیں ہے یہ خلاصہ ہے اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ صرف ترڈی منٹس کا ہوگا تیس منٹ کے لئے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک جز کا خلاصہ ہم لوگ اس میں کور کریں تو انشاءاللہ سب لوگ کو آپ یہ پیس آن بھی کریں سب لوگوں کو بتائیں بھی اس کے بارے میں کہ جو لوگ قرآن سے کبھی ان کی فیملیٹی نہیں رہی ہے قرآن سے انہوں نے کبھی سیکھا نہیں ہے تو ایک انشاءاللہ موقع ہے اردو زبان کے اندر بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو کے اندر بھی کوئی قرآن کے بارے میں بات ہو انگلش میں ہوتی ہے یا پھر پورا قرآن cover to cover اس کی جسٹ ہمیں نہیں پتا چلتی تو انشاءاللہ یہ ایک موقع ہے سنیری موقع اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کا پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر سال ہم لوگ یہ رات کے سیشنز کرتے ہیں اور اس میں فوکس ہمارا قرآن ہی ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی موضوع پک کرتے ہیں کبھی کبھی کوئی کوئی اور چیز لیکن قرآن کی حوالے سے یہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا زورت البقرہ میں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا قرآن اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ تعالی کا کلام ہے اور اللہ تعالی نے اس کو لوحے محفوظ میں محفوظ کیا اور لوحے محفوظ سے یہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے اس دنیا کے آسمان کے اوپر اس کو نازل فرمایا اور پھر دنیا کے آسمان سے تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے کل مبارک پر تئیس سال کے ایک طبیل مدت کے اندر آہستہ آہستہ کر کے اتارا اور یہ دونوں چیزیں یہ جو پہلی چیز ہے لوحے محفوظ ہے آسمان دنیا تک اس کو انزال کہتے ہیں اور آسمان دنیا سے نبی کریم علیہ السلام تو اسلام کے کل مبارک تک اس کو تنزیل کہتے ہیں تو انزال اور تنزیل یہ دونوں چیزیں آہ رمضان المبارک میں ہی شروع ہوئیں تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے رمضان قرآن کا مہینہ ہے ہمارے بہت سارے مشایخ اکابرین اکابرین علماء محدثین فقہا غرص کوئی بھی سپیشارٹی ہو دین کے علم کی اس میں ہمارے علماء کا یہ ایک معمول رہا ہے کہ وہ رمضان کو قرآن کے لئے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں باقی سارے چیزیں موقوف کر کے قرآن پر فوکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ تعالی قرآن کے اوپر بات کریں گے کہا تاکہ ہمارا نام بھی انشاءاللہ تعالی ان کے اندر لکھا جائے تو میں سب سے یہ ریکوست کرتا ہوں کہ قرآن کو کم از کم ایک دفعہ اور ہو سکے تو زیادہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر ضرور اس کی تلاوت کریں انڈ ٹو انڈ کور ٹو کور شروع سے آخر تک پہلا جز اللہ سبحانہ وتعالی نے شروع فرمایا سورة الفاتحہ کے ساتھ سورة الفاتحہ اور اس کے علاوہ پہلے جز میں سورة البقرہ ہے سورة الفاتحہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے بھی بالکل ابتدا کے اندر یہ نازل ہوئی سات آیات ہیں اس کے اندر اور بہت مختصر سی ہے لیکن جتنے بھی قرآن کے اندر مقاصد ہیں وہ اجمالی طور پہ اس سورة مبارکہ کے اندر ہیں اسی لئے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں ام القتاب بھی کہتے ہیں اساس القرآن بھی کہتے ہیں اور بھی اس کے نام ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی تو قرآن کی بنیاد جو ہے وہ آپ کو اس سورت کے اندر نظر آ جائے گی اس میں قرآن پاک کا خلاصہ بھی ہے دیکھیں قرآن کے بنیادی مضامین تین ہیں ایک توحید ہے ایک رسالت ہے اور ایک قیامت ہے توحید رسالت اور قیامت اور اگر آپ سورت پر غور کریں تو اس کی ابتدائی جو دو آیتیں ہیں اور پھر چوتھی آیت وہ اس میں توحید کا مضمون ہے اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے مالک یوم الدین اور پانچویں اور چھٹی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء اس کے اندر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی کی کی صفات بھی اس کے اندر شامل ہیں اور اللہ تعالی کی عبادت اللہ تعالی کی استعانت یعنی اللہ تعالی سے مدد مانگنا اللہ تعالی سے استقامت کی دعا مانگنا اللہ تعالی سے ہدایت کی دعا مانگنا اہدین السراط المستقیم کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیں سیدھے راستے کی طرف تو اس میں اللہ تعالی سے مدد بھی مانگ رہے ہیں ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں توحید کا نچوڑ توحید کا نچوڑ اللہ صرف آپ مشکل کشاہیں اللہ صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں استقامت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف دکھائیں کی طرف چلائیں وہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ سیدھا راستہ ہے انبیاء کا راستہ سلحاء کا راستہ متقین کا راستہ وہ لوگ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر بتایا کہ انعام اللہ تعالیٰ کا کن کن لوگوں پر نازل ہوا وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَصَالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا نبی ہے انعام یافتہ لوگ صدقین ہیں سچے لوگ وہ ہیں انعام یافتہ لوگ شہداء ہیں انعام یافتہ لوگ صلحاء ہیں صالح لوگ نیک لوگ انعام یافتہ لوگ تو ایک تو ان کا دسکرہ بھی اس کے اندر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں رکھیں اور ساتھ میں ان قوموں کے راستے سے بچنے کی تلقین بھی ہیں جو یا تو اپنی علم کی کمی کی وجہ سے یا پھر ان کی عمل کی کمی کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی غضب اور عذاب کا مستحق ہو گئیں تو بہت جامع صورت ہے پورے قرآن کا نچوڑ خلاصہ ہے اور ہم جب اس صورت کو اگر دل سے پڑھیں تو ہمیں قرآن کے جتنے مضامین ہیں توحید رسالت اور قیامت کا دن ہمیں باہر باہر اس کی چھلک نظر آتی ہے وہ ہمیں یاد ہو جاتی ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اسی لئے اس صورت کو ہمیں باہر 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 پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کوئی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کے اندر صورت فاتح کی تلاوت نہ کریں تو اس کے بعد اور یہ ساتھ میں ایک دعا بھی ہے دیکھیں قرآن ابھی اصل میں قرآن جہاں وہ شروع ہو رہا ہے صورت البقرہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ صورت جہاں بطور دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہم قرآن کو پڑھنے لگیں اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کہا کہ صورت فاتح کی تلاوت کرو اور صورت فاتح میں اصل میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی اہدین السراط المستقیم اب اس دعا کی قبولیت ہے قرآن اس دعا کی قبولیت ہے قرآن کہ اچھا تم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہو اللہ نے خودی سکھائی اور پھر خودی سے اس دعا کو قبول کر کے ہمیں باقی قرآن دے دیا تو اصل میں صورت فاتح جہاں پہ پورے قرآن کی جھلک ہے پورے قرآن کی بنیاد ہے لیکن ساتھ یہ ہدایت کی بھی جہاں دعا ہے تو وہ اصل میں قرآن کو سمجھنے کی دعا ہے کہ اے اللہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اہدین السراط المستقیم اس قرآن سے مجھے سیدھے راستے پہ چلا کے رکھئے گا تو یہ صورت فاتح کو ہم اگر اس نظر سے دیکھیں تو یہ اصل میں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سے پہلے دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے تو بہت ہی اہم صورت ہے اس کو دل کے کانوں سے سننا بھی چاہیے اور دل سے پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے مطلب اور معانی پہ غور بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ کبھی اللہ تعفیق دیں تو اس کی گہرائی میں ہم لوگ جائیں گے لیکن چونکہ ان سیشنز کا مقصد صرف قرآن پاک کا خلاصہ بیان کرنا ہے تو اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کوئی تفصیل ضرور پڑھیں جس سے صورت فاتح کے زیادہ معانی آپ کو سمن میں آسکیں پھر صورت البقرہ ہے صورت البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے اس میں دو ست شیاسی آیات ہے ٹو ایٹی سکس آیات ہیں اس کا اکثر حصہ مدینہ منورہ حجرت کے بعد بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے اکثر حصہ اس کا عربی زبان میں بقرہ قواب کے ساتھ قرآن والی قواب کے ساتھ گاہے کو کہتے ہیں اور اس میں چونکہ ایک سٹوری ہے کہانی ہے جس میں جس کو میں بھی تذکرہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں بقرہ کا لفظ آتا ہے تو اس لیے اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت البقرہ ہے وہ کہانی کچھ ایسے ہے کہ بنو اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا اس کے بھائی اس کے بھائی نے اس کو وراثت کا مال چیننے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور پھر رات کو اس نے اس کی لاش اٹھائیں اور جا کے کسی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اوہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو تمہاری قوم ہے بنو اسرائیل ان کو کہو کہ ایک گائے زبا کریں اچھا اس کے بارے میں ابھی تھوڑا سا انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں لیکن بنو اسرائیل بہت ایک حت دھرم قسم کی ایک قوم تھی زدی مزاج تکبر ان کے اندر بھرا ہوا تھا انات تھا حسد تھا بہت ساری ان کے اندر خصلتیں تھیں جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کے اندر ذکر بھی فرمایا تو جب ان کو کہا گیا کہ ایک گائے زبا کرو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اب ان کی ایک یہ بھی عادت تھی کہ ہر حکم کو بلکل سیدھے طریقے سے نہیں مانتے تھے کوئی نہ کوئی اس کے اندر ٹیڑ پر نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو ان نے کہا کہ اچھا کس قسم کی گائے ہو رنگ اس کا کیا ہو وہ کیسی ہو وہ جوان ہو بڑی ہو تو مختلف questions کرنا شروع کر دیئے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیئے تو جب سوال کی ہے اب اگر وہ گائے کو اللہ کا حکم سمجھ کے زبا کر دیتے تو آسان ہو جاتا معاملہ لیکن انہوں نے بہت سارے سوال کر کے اللہ تعالی سے اپنے لئے خودی مشکل بنا دی بلاخر ان کو ہر سوال کا جواب موسیٰ صلی اللہ تعالی سے پوچھ کے دیتے رہے بلاخر ایک گائے جو متعین ہوئی اب ان کو بہت مشکل ہوا کہ وہ گائے ہم کیسے لائیں اتنی خصوصیات والی خیر اس گائے کو زبا کیا گیا اب اس گائے کو زبا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ صلی اللہ تعالی کو کہا کہ اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ وہ جو قتل ہوا تھا بندہ مقتول جو تھا اس کے ساتھ لگاؤ اس کو اس سے مارو تو وہ بندہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا اور ایسے ہی ہوا موجزانہ طور پہ اس گائے کا حصہ جب اس مقتول کے اوپر مارا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا کہ یہ ہے میرا قاتل وہ اللہ کی شان وہ بندہ جو شکایت لے کے آیا تھا وہی اس کا قاتل نکلا اب اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں اور سب سے بڑی حکمت جو تھی وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کیا جو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو وہ ثابت کیا کہ دیکھو جس طرح سے یہ بندہ اس کو موت آ گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گیا تو اس طریقے سے ایک دن قیامت آئے گی اور قیامت کے دن بھی لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس صورت کی ابتداء الف لام میم سے ہوتی ہے الف لام میم یہ حروف مقتعات ہیں یہ آپ قرآن پڑھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ بہت ساری جگہیں ہیں بہت ساری صورتیں ہیں جہاں کے شروع میں کچھ حروف سے ابتداء ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی ان حروف سے ابتداء ہو رہی ہے الف لام میم اچھا اس کا مطلب یہ حروف مقتعات ہیں اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ کال ہے کہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اللہ اعلم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے لیکن یہ ایک بہت عجیب چیز تھی مشرقین مکہ کے لئے اور مشرقین مکہ کے بارے میں آپ یہ چیز یاد رکھیں یہ چیز سمجھیں کہ وہ اپنی زبان پہ بہت فخر کیا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اور تو کسی کو بات کرنی آتی نہیں ہے ہم عرب ہیں ہمیں بات کرنی آتی ہے باقی سب گونگے ہیں اور گونگے کو عربی زبان کے اندر عجمی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں باقی عجمی ہیں باقی گونگے ہیں انہوں کو تک بات کرنی نہیں آتی ہم عرب ہیں ہمیں بات کرنی آتی ہیں ان کا اپنی زبان پہ بہت فخر تھا اور وہ وہ شاعری میں بہت ماہر تھے بلکل ایکسٹرنپور شاعری کیا کرتے تھے بہت بلاغت فصاحت بہت بہت زبردست زبان کے ماہر تھے اب قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا اور شروع کیا علف لا میم اب یہ ان کے لئے بلکل ایک عجیب سی بات تھی تو اللہ تعالی نے امی رکھا امی کہتے ہیں جو بندہ پڑھا لکھا نہ ہو نہ کبھی سکول گیا نہ کسی استاد سے پڑھا وہ امی ہے ان کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا ان کے سامنے کوئی چیز لکھی ہوئی پیش کی جاتی ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اب ایسا شخص ایک بات کہنے جا رہا ہے جو اللہ کا کلام ہے شروع ہو رہا ہے ان کے لئے یہ بہت عجیب چیز تھی بہت عجیب چیز تھی اور وہ اس کی گہرائی کو سمجھ گئے کہ یہ کوئی یہ کوئی گہرہ کلام ہے اس لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے اسی کے اندر چیلنج بھی کیا مشرقین مکہ کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور کا ہے تو پھر اور اللہ تعالی نے پھر چیلنج کیا اگر تم ایسا نہ کر سکے اور ساتھ میں ایک ایسا چیلنج اور تم ایسا ہر گز نہیں کر پاؤ گے اب یہ چیلنج تو اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو پھر پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے عِددت للکافرین جو کہ ان لوگوں کے لئے تیار کیے گئی ہے جو کہ انکار کر دیتے ہیں تو تو یہ چیلنج دیا مشرقین مکہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو اپنی زبان میں بہت ناز تھا اور یہ کلام کس سے آرہا ہے ایک ایسے شخص ہے جو کہ امی تھا جس نے کبھی پڑھا لکھا نہیں تھا اور یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے اللہ تعالی نے سورت کا چیلنج کیا دس آیتوں کا چیلنج کیا ایک آیت کا چیلنج کیا لیکن کوئی بھی مشرقین مکہ جن کو اپنی زبان پر ناز تھا اس چیلنج کو قبول نہیں کر پایا اور کچھ بھی اس کے مقابلے میں بنا کے نہیں لائے وہ سمجھ گئے تھے یہ کلام یہ کوئی محجزانہ کلام ہے اور اس لئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہا کہ یہ کسی سے سیکھتے ہیں کبھی کہا کہ یہ جادو ہے کبھی کہا کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ لیکن یہ چیلنج کو بھول نہ کر سکے پھر شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی تین قسمیں بتائی ہیں ایک مومن ایک کافر ایک منافق مومن کافر منافق مومنوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ صفات بتائی ہیں کہ نفس سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب ہدایت ہے یعنی اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں جو تقویے والے لوگ ہوں گے اب یہ مومنین کی نشانیاں بتانی ہیں سب سے پہلے ایمان بالغیب یعنی وہ حقائق جن کا ادراک یہ ہواس خمسہ سے نہیں کیا جا سکتا دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے چک نہیں سکتے فیل نہیں کر سکتے ٹچ نہیں کر سکتے تو یہ ہواس اس پائیو سنسز ہیں جن کا ادراک نہیں کر سکتا انسان اس کو غیب کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلی چیز ان کی یہ ہے مومنین کی صفات میں سے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں یعنی اللہ پہ ایمان رسولوں پہ ایمان پشلی کتابوں پہ ایمان قیامت کے دن پہ ایمان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان قدر پہ ایمان اچھی بری تقدیر کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے شروع میں مومنین کا ذکر کیا چار آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا دو آیات کے اندر اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا منافقین کا تیرہ آیات کے اندر منافق کہتے ہیں جس کا ظاہر اور اس کا باطن مختلف ہوتا ہے وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کو منافق کہتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی نظر میں سب سے زیادہ بری خسلت ہے کہ کافر کم از کم آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ انکار کر رہا ہے ظاہر اس کا باطن ظاہر اس کا باطن ایک جیسا ہے لیکن منافق ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے تو یہ بہت اللہ تعالی کی نظر میں خطرناک انسان ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ منافق جو ہوتا ہے وہ جہنم کے سب سے نشلے طبقے میں ہوگا جہنم کا جتنا نشلہ طبقہ اتنا برا طبقہ تو اللہ تعالی کی نظر میں منافق سب سے برا انسان ہے تو اس کے اندر تیرہ آیات کے اندر بارہ عصاب منافقین کے اللہ تعالی نے بتائے جھوٹ آپ صرف میں صرف اوپر اوپر سے بتا رہا ہوں اس کی تفصیل میں جائے وغیر جھوٹ ہم سب دیکھ لیں کہ یہ کئی محصاب میرے اور آپ کے اندر تو نہیں ہے جھوٹ دھوکہ شعور کی کمی سمجھ کی کمی دل کی بیماریاں مثلا حسد تکبر حرص یہ سارا منافقین کے اندر ہیں مکر مکرو فریب کسی کو دھوکہ دینا صفاحت بے وقوف ہیں احکام الہی کا مزاک اڑانا اللہ کے احکام کا مزاک اڑانا زمین میں فتنہ فساد پھیلانا جہالت گمراہی تو زبزب کا شکار پتہ نہیں ٹھیک پتہ نہیں نہیں ٹھیک اور نہ صرف کہ احکام الہی کا مزاک اڑانا بلکہ ایمان والوں کا بھی مزاک اڑانا اوہ یہ داڑی والا اوہ یہ ٹوپی والا اوہ یہ مولوی اوہ یہ دیکھو زیادہ پردہ دار ہو گئی ہے اہل ایمان کا مزاک اڑانا تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور ہم یہ چیز بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں چھوٹ بولنا لوگوں کو دھوکہ دینا شعور کی کمی دل کی بیماریاں ساری بیماریاں جو بڑی بڑی ہیں حسد تکبر کینا بغض حرز مکروف ریپ کرنا بے وکوفی ہونا اللہ کی احکام کا مزاک اڑانا ایمان والوں کا مزاک اڑانا زمین میں فتنہ فساد بچانا جہالت گمراہی اور تزبزب کا شکار یہ ہیں منافقین کی وہ خصوصیات جو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان کی اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کا قصہ جو مشہور قصہ ہے تقریباً سب کوئی معلوم ہوتا ہے وہ ذکر فرمایا ابلیس جو کہ جن تھا اللہ تعالی نے اس کو بہت زیادہ سٹیٹس دیا تھا کیونکہ شروع میں وہ بہت نیک تھا عبادت گزار تھا اور اللہ تعالی نے اس کو تعوث الملائکہ بنا دیا تھا فرشتوں کے ساتھ اس کا سٹیٹس رکھ دیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں کو بتایا تو فرشتوں نے پہلے تو کہا کہ یا اللہ انہوں نے پہلے جنات اللہ نے بنائے تھے اور جنات نے بہت فساد مچایا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا کہ یا اللہ کیا آپ ایسی ایک مخلوق بنانا چاہتی ہیں کہ جو زمین میں فتنہ فساد مچائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ مجھے وہ چیز پتا ہے جو تم کو نہیں پتا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنا کے ان کو نام سکھا دیا جتنی بھی زمین کے اندر چیزوں کے نام ہیں مٹی آگ پانی وغیرہ وغیرہ کیونکہ فرشتوں کو تو نہیں پتا تھا بھوک پیاس اور باقی سارے جذبات احساسات جو کہ فرشتوں کے اندر تھے ہی نہیں تو اللہ تعالی نے ان کو نام سکھا ہے اور پھر جب فرشتوں کو کہا اچھا آپ نام سے بتائیں یہ سارے نام اب دیکھیں علم جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کتابی علم ایک ہوتا ہے تجربے کے ساتھ علم ہم کسی سے پوچھیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے جبکہ اس کو بھوک کا ادراک ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے کہ بھوک چیز کیا تو وہ تو نہیں بتا سکے گا تو فرشتوں نے وہ نام جبکہ ان کے سامنے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے تھے لیکن وہ ان ناموں کو نہ بتا سکے کیونکہ وہ تو ان کی ڈومین میں ہی نہیں تھے ان کی شعور سے باہر تھے فرشتوں کی تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نام بتائیں انہوں نے نام بتا دیئے تو اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ علم اتنی بڑی دولت ہے یہ بنو آدم یہ انسان کو اللہ تعالی نے بنایا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی بنایا اور ان کو علم عطا کیا اور جس بندے کو بھی علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ اس علم کی بنیاد کے اوپر ان کی فضیلت تم سے زیادہ ہے ان کو سجدہ تعظیم کرو چونکہ پہلے شریعتوں کے اندر اس کی اجازت تھی ہماری شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کو منع کر دیا گیا لیکن ان کو کہا گیا کہ سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس چونی فرشتوں کے اندر تھا جن تھا اس نے انکار کر دیا اور اس نے آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا باقی آگے چل کر اس جوز میں تو نہیں ہے کہ میں اس سے من سے بہتر ہوں تکبر آگیا اس کے اندر کہ میں کیسے سجدہ کروں ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے میں تو آگ سے بنا ہوں آگ مٹی سے بہتر ہے انا خیر و منہ میں اس سے بہتر ہوں میں نہیں سجدہ کروں گا اللہ تعالی نے اس کو دھتکار دیا اتنا عبادت گزار اتنا نیک ایک اللہ تعالی کی اس نافرمانی پہ اللہ سے تکبر کرنے پر اللہ تعالی نے اس کے سارے عمال ضائع کر دیئے بہت ڈرنے کا مقام ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام اور پھر ہوا علیہ السلام کو بھی بنایا ان کی زوجہ کے طور پر ان دوروں کے جنت نے ان کو مقام دے دیا اچھا اللہ تعالی نے فرشتوں کے یہ کہا تھا انی جائلن فی الاردی خلیفہ کہ میں بنانے لگاؤں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ یہ بہت اہم بات ہے اس کو یاد رکھنا چاہئے زمین پر میں اپنا ایک خلیفہ بناوں گا خلیفہ کہتے ہیں نائب کو کہ جو میرے احکام کو لے کر چلے گا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی زمین کے لئے بنایا ہے یہ چیز یاد رکھیں اللہ نے پہلی ان کو زمین کے لئے بنایا ہے یہ اور بات ہے جنت میں پھر ان کو کہا کہ یہ درخت ہے اس کو نہیں کھانا اس میں سے پھل نہیں کھانا وہ کون سا پھل تھا اس کی کوئی تشریح کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے لیکن کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں گندوم تھی کچھ کہتے ہیں کہ کوئی اور پھل تھا اللہ تعالی نے ان کو منع فرمایا کہ اس درخت سے نہیں کھانا اچھا فرشت ابلیس نے آکے جب اس کو دھتکار آ گیا اس نے کہا کہ اللہ میں تو بھٹکاؤں گا آپ کے بندوں کو مجھ اجازت دیں اللہ نے اس کو اجازت دے دی قیامت کے دن تک کہ تم بھٹکاؤ جس کو بھٹکانا ہے اس نے آکے آدم علیہ السلام کو کہا دیکھو اللہ نے پہلے منع کیا تھا کیونکہ تم لوگ مٹی سے بنے ہو تم جنت کی ان ساری چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اب تم جنت میں رہ رہے کہ آپ کو اب دائمی اللہ کی قرب میں رہیں گے اب آدم علیہ السلام کو تو اللہ سے محبت تھی اور وہ جیتان کی اس بات میں آ گئے وہ سمجھ گئے نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ واقعی سمجھے یہ علت تھی اللہ تعالی نے اس علت کی وجہ سے منع فرمایا تھا اور وہ علت اب ختم ہو گئی ہے تو اس لئے اب میں کھا سکتا ہوں اور اس شوق میں کہ اللہ کا قرب ہمیشہ ملے گا انہوں نے کھا لیا اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو فرمایا ہے کہ دیکھیں میں تو آپ کو منع کیا تھا اور آپ نے یہ کیا تو وہ بہت نادم ہوئے اللہ تعالی نے ان کی ندامت کے بدلے میں ان کو کچھ الفاظ سکھائے کہ یہ الفاظ سے میرے سے معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا الفاظ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ ایک آدم نے اللہ تعالی سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیا اور وہ الفاظ کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ ہم نے بہت اپنی جان پر ظلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ اگر ہم نے معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ ہمیں تو بہت نقصان ہو جائے گا ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے اللہ نے ان کو معاف کر دیا یہ چیز یاد رکھیں ابھی جنت میں تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا پھر ان کو زمین پر اتارا اللہ نے پہلے ہی ان کو زمین کے لئے بنایا تھا یہ جوے کانسپٹ ہے نیک اللہ تعالی نے ماف بھی کر دیا تھا توبہ قبول کر لی تھی جنت میں پھر آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام اور شیطان ابلیس سب کو زمین پر اتار دیا اللہ نے کہا کہ تم لوگ دوسرے کے دشمن رہو گے میری عبادت کرنا شیطان کی عبادت نہ کرنا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ایک واقعہ سنایا آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا بنو اسرائیل اسرائیل جو تھا وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے بیٹے ہیں ان بیٹوں میں سے ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا اسرائیل کہتے ہیں جس طرح آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں عبداللہ یا اللہ کا بندہ تو ان کی زبان میں اسرائیل کا مطلب تھا اللہ کا بندہ عبداللہ تھی ان کا لقب تھا لقب مشہور ہو جاتے ہیں لوگوں کے اب ان کی جتنی اولاد تھی ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں یا بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل ایک ہی چیز ہے عربی زبان کے اندر یہ حالت ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانے کا وقت لیکن بنو اسرائیل ان کی یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد آئیں ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں سارے انبیاء یا اکثر انبیاء یا سارے انبیاء وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یعنی بنو اسرائیل میں پیدا کی ہے ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت فضیلت اتا کی بہت فضیلت اتا کی اور موسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں آئے عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل میں آئے سلمان دعود علیہ السلام بغیرہ یوسف علیہ السلام یہ سارے بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں جن کے چیدہ چیدہ نام جو نرد کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے اچھا یہود جو تھے اور نصارہ کرسچن اور جیوس دونوں وہ دونوں کے دونوں بنو اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو والا آدمی سے نہیں تھے اب ان کو پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے تورات میں صاف ذکر تھا انجیل میں صاف ذکر ہے کہ ایک نبی آئیں گے آخر الزمان سب سے آخر میں ان کو پتا تھا وہ انتظار بھی کر رہے تھے ان کا لیکن جب انہوں سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو پتا چلا کہ ان کی نسبت تو جاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور نہ کہ اسرائیل علیہ السلام کے پاس تو ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی وہ چیز حضم نہیں کر پائے ان کو حسد ہو گیا کہ یہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے کیونکہ بنو اسرائیل سمجھتے تھے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اپنے آپ پہ بہت فخر کرتے تھے غرور کرتے تھے اب ان کو پتا چلا کہ یہ اسرائیل علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی ہیں انہوں نے اس حسد کی وجہ سے ان کو معنی سے انکار کر دیا جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ حق کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کی پھر کچھ فضائل بیان فرمائے اللہ بہت نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی باطنی دینی دنیاوی مثلا میں ایک بات کر چکا ہوں کسرت سے انبیاء پیدا ہوئے دنیا کی خوشحالی ملی ایمان ملا فرعون جو اتنا ظلم کرتا تھا اس کے ظلم سے اللہ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پھر یہ مصر سے ہجرت کی فرعون نے جب ان کا تاقب کیا تو اللہ تعالی نے ایک عجیب موجزہ کیا کہ سمندر میں راستہ بنا دیا موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل گزر گئے پیچھے فرعون اور اس کی فوج آئی تو اللہ تعالی نے اس کو ملا دیا اور وہ سارے کے سارے ڈھوپ گئے پھر اللہ تعالی نے ایک حکم دیا ان کو ایک لڑائی کا کسی قوم سے اسے انکار کیا تو پھر اللہ تعالی نے ان کو ایک سہرہ میں بطور سزا ان کو کہا کہ تم لوگ یہی رہو لیکن وہاں بھی اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں انہوں بہت اللہ نے ان کا اکرام کیا وہ ایک سہرہ تھا تو اوپر کوئی چھت تو تھی نہیں تو اللہ تعالی ایک بادل ان کی اوپر لے آئے تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے اللہ تعالی ان کے کھانے کے لئے من و سلوہ نازل کیا من و سلوہ من ایک پودے کو کہتے ہیں سلوہ جو ہے وہ خیر اس میں اقوال ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھٹیر ہوتے تھے جو آتے تھے اور وہ اڑتے نہیں تھے وہ ان کو جب چاہتے تھے پکڑ لیتے تھے تو من و سلوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے نازل کیا پھر پانی کی ان کو ضرورت ہوئی تو وہ یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے تو وہ سارے بارہ بیٹوں کے بارہ قبائل بن گئے تو اللہ تعالی نے پتھر میں سے بارہ چشمیں جاری فرما دیئے سارا ذکر ہے اس جس کے اندر لیکن انہوں نے نعمتوں کا شکر نہیں کیا پھلکہ کفران نعمت کی اور حق کو چھپایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا پھر ایک جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کوئی طور پر بلایا تورات دینے کے لئے پیچھے سے ایک بچڑے کو انہوں نے محبود بنا لیا بے سبری دکھائی حرس تھی تمہ تھی پھر ایک شہر میں اللہ تعالی نے کہا کہ جب سہران سے نکالا بلاخر ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے یا ان پر ترس کھاتے ہوئے میں کہوں گا تو ان کو کہا کہ شہر میں داخل ہو لیکن آجزی کے ساتھ داخل ہونا تو کہنا وقول حتت ان کے جی اللہ ہمیں معاف کر دیں اور انہوں نے اس کا مزاق اڑایا متقبرانہ انداز میں داخل ہوئے انبیاء کو قتل کیا بہت انبیاء کو قتل کیا بہت دفعہ اللہ تعالی کی اہد کی بد اہدی کی اور اس سے ان کے دل سخت ہو گئے تم قصد قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے انہوں نے تحریف کی قلام اللہ میں تحریف کی جو دل چاہتا تھا مان لیتے تھے جو دل چاہتا تھا نہیں مانتے تھے افا تؤمنونا ببعد القتاب تک فرونا ببعد اللہ تعالیٰ تکتے ہیں کہ تم کچھ آیات پر ایمان لاتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو یعنی جو دل میں چاہا اپنی شریعت بنا لی دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں بہت اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میری امت بنو اسرائیل کی کو فالو کرے گی بالکل جیسے وہ آئے ایسی میری امت بنے گی تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا بہت تفصیل میں ذکر کیا کہ ہم بھی کئی ایسے نہ بن جائیں ہم بھی اپنی شریعت خود نہ بنا لیں جو نفس کو دل چاہے وہ ہم مان لیں جو نفس کو دل نہ چاہے وہ نہ مانیں تو ایسے کہیں ایسے نہ کرنا جادو دو فرشتے بھیجے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ باقی جو ہے یہ جادو ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کا جادو نہ سیکھنا صرف بتانے کے لیے فرشتے بھیجے ہیں فرشتوں نے کہا ہاروت ماروت نے کہ دیکھو میں صرف بھی بتانے آئے ہیں کہ یہ جادو ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم سے سیکھنا نہیں انہوں نے سیکھ کے پھر میہ بیوی کی لڑائی کرا دیتے تھے اس جادو کے ذریعے اور پھر سمجھتے تھے کہ جنت کے صرف وہی حق دار ہیں جو یہودی ہو اور نصارہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے جو نصارہ ہو یہودی کہتے تھے جو یہودی ہو تو خیر اس اشارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا کیونکہ یہود جو مدینہ منورہ میں تھے وہ انکار کر رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کا تو اللہ تعالی نے ان کی وہ باتیں جو کہ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھی وہ ان کے سامنے قرآن کے ذریعے پیش کی کہ دیکھو یہ تمہاری حقیقت ہے ابھی بھی وقت ہے کہ مان جاؤ اور اس نبی پر ایمان لے آؤ اور پھر اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو تم جن کی پہروی اصل میں کرتے ہو وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور مشرقین جو تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی کو ماننے والے تھے تو ایک شخص جو قومن تھا یہود کا نصارہ کا مشرقین کا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے تو اللہ تعالی نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو یہ ابراہیم اللہ کہ میرے خلیل تھے ابراہیم علیہ السلام میں ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا اور ان سب مشکل آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بلاخر وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ قابط اللہ کی تعمیر کرو اور ان دونوں نے قابط اللہ کی تعمیر کر کے پھر یہ دعا مانگی پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت میں سے ایک رسول بھیجائیں جو ان میں سے ہی ہو جو ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیں اور ان کا تذکیہ کریں اور یا اللہ ان کو آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائیں تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ابراہیم ہی کی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کی بھی میری اولاد کی بھی حفاظت کریں تو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ میں کروں گا لیکن جو ظلم کرے گا اپنے اوپر وہ اس کا میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں اگر تم ظالم ہو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو یہ تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے اللہ کا محبوب صرف وہی بنتا ہے جو اللہ کی اتباع کرتا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی کی بات اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یاقوب علیہ السلام کی بھی بات کی آخر میں کہ دیکھو یاقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا جب ان کی انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے بیٹوں کو بلایا تھا کہا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو نے کہا اے ہمارے والد ہم آپ کے علاقی اور آپ کے باپ دادہ کے علاقی اللہ کی عبادت کریں گے واحد جو واحد واحد اولا شریک ہیں مشرقین کو بھی خطاب تم کیوں شرک کرتے ہو بتوں کو کیوں پوچھتے ہو دیکھو جن کو تم مانتے ہو وہ تو توحید کے قائل تھے اور بنو اسرائیل کو بھی یہود کو اور نصارہ کو بھی خطاب کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے تمہارے باپ یاقوب اسرائیل جو جو اللہ کی عبادت پہ لگا کے گئے تھے اور ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے والد آپ کے دادہ ابراہیم علیہ السلام کی علاقی پیروی کرتے ہیں وہی ابراہیم کی نسل سے یہ نبی آئے ہیں ان کی اتباع کرو تو یہ بہت مختصرا پہلے جز کا خلاصہ ہے تو میں بہت ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود انشاءاللہ تعالی بھی قرآن کو پڑھیں بھی اس دلاوت بھی کرنی ہے اس پورے رمضان میں کور ٹو کور انشاءاللہ اور پھر ایک عظم بنا لیں اس رمضان کے اندر کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن کو سمجھنا ہے انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے معافی چاہتے ہیں آج پہلا دن تھا کچھ ٹیکنک آرٹیز کی وجہ سے جو بھی ایشیوز ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ سمود ہو جائے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آدھے گھنٹے زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ کے اندر اندر ہم اس کو خلاصے کو کور کریں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں آخر میں دعا سے پہلے رمضان کا آج یہاں پہ پہلا دن ہے پہلی رات ہے پہلی ترویہ تھی آج تو رمضان کا شروع ہے تو شروعات ہی ہم انشاءاللہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کرتے ہیں سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں آج ہی آج کی رات اور بس عظم کر لیں کہ اس رمضان میں میں نے اللہ تعالی کی ولایت حاصل کرنی ہے یہ نیت کرنی ہے ہم نے اللہ کی ولایت حاصل کرنی ہے ولایت کیسے ملتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ایک جگہ قرآن کے اندر کہ اللہ کا ولی بننے کے لئے صرف دو چیزیں چاہیے ایک ایمان ایک تقویہ اور روزوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ تم تقویے والے بن جاؤ اس لئے روزیں فرض کیے گئے ہیں تقویہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کو بلکل چھوڑ دینا بلکل چھوڑ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو بلکل چھوڑ دینا اسی کو تقویہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ کی نافرمانی کو بلکل چھوڑ دیتا ہے پورے کا پورا شریعت سنت کے اندر آ جاتا ہے یہ متقی بن جاتا ہے اور یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو انشاءاللہ اس رمضان کے اندر آخری دن ہماری آخری رات ہو کتنے ہمارے ساتھی تھے جو آج سے دو مہینے پہلے ایک مہینے پہلے بلکل ٹھیک تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کو لیکن یہ جب بوا پھیلی اس کا شکار ہو گئے اور آج اللہ کے پاس واپس پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس واپس بلالیا میں بھی آپ بھی ہم سب ایک دن بہت جلدی اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کی تیاری کریں مجھے جب رمضان کا ناؤس ہوا تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ایک دفعہ پھر دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اسی لئے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہیں کہ اے میرے بندوں ایک دفعہ پھر میرے پاس لوٹا ہو اور اپنے آپ کو ٹھیک کر دو ایک موقع میں تمہیں اور دیتا ہوں تمہیں زندگی میں ایک موقع زندگی میں اور مل گیا اللہ کا بہت شکر ہے اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرے کہیں گا میں الحمدللہ علی نعمت رمضان الحمدللہ علی نعمت رمضان الحمدللہ علی نعمت رمضان والحمدللہ علی نعمت السیام والحمدللہ علی نعمت ترابیح والحمدللہ علی نعمت القرآن تو انشاءاللہ اللہ کا شکر کریں ترابی کی نعمت کا قرآن کی نعمت کا روزوں کی نعمت کا رمضان کی نعمت کا لیکن اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ اسی وقت سب توبہ کر لیں میرے ساتھ ان کلمات کو سچے دل سے توبہ کی نیت سے پڑھ لیں اور اگر کوئی ایسا ہے جو کہ بیعت کی نیت کرنا چاہتا ہے بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے تو سب لوگ سچے دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسلہ والیوم الآخری والقدر خیره وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو بی اسمائیہ وصفاتیہ وقبلت جمیع احکامیہ اقرار باللسانی وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ وشہد ان محمدًا عبده ورسول استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی برحمتکا یا ارحم الراحمی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو آج رات یا کل صبح تک انشاءاللہ ریلیز ہوگی انگلیش میں ہے اس میں میں نے کچھ مختصرا باتیں کی ہیں کہ رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے تو پلیز انشاءاللہ اللہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور سن لیں ٹھیک ہے دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اجھدیتنا وحب لنا من لدنک رحمتا انکا انتا الوہاب لا الہ الا انتا سبحانک اننا کنا من الظالمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم حبب علینا الایمان وزینه في قلوبنا وكرع علینا الكفر والفسوق والاسیان وجعلنا من الراشدین اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها یا رحم الرحمین یا اللہ آپ کا ایک دفعہ پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان کی نعمت ادا فرمائی میرے مولا اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دیجئے یا اللہ آج تک آپ نے بہت موقع دیئے ہم نے اس کے فائدے نہیں اٹھائے میرے مولا اس رمضان میں پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائیے اللہ اپنی سچی محبت ادا فرما دیجئے اللہ نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت ادا فرما دیجئے یا اللہ قرآن پاک کی سچی محبت ادا فرما دیجئے اللہ قرآن کو یا اللہ یا اللہ کم از کم ایک دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق ادا فرمائیے اللہ اس کے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیے اور سب سے بڑھ کر یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیے میرے مولا آج کرمزان کی پہلی رات ہے اور ہم نے توبہ کیے اپنے گناہوں سے اللہ ہماری توبہ کو بھول فرما لیجئے یارحم الراحمین ہمیں گناہوں سے بچا 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 لیجئے وبا پھیلی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے یا اللہ یا رحم الرحیمین یا اللہ مسجدوں میں محسن پکارتا رہا ہی علیہ السلام نماز کے لئے آؤ نماز کے لئے آؤ یا اللہ ہم نے اس کی بات نہیں سنی ہم نہیں گئے میرے مولا اس نے بتایا ہمیں کہ ہی علی الفلا کہ یہی کامیابی ہے یا اللہ ہم نے اس کی بات نہیں سنی یا اللہ آج آپ نے مسجدیں بند کر دی میرے مولا ہماری بیت بیو کا نتیجہ ہے میرے مولا میں معاف فرما دیجئے میرے مولا اس وبا کو دور فرما دیجئے اللہ مسجدوں کو کھول دیجئے یا اللہ ہر امین شرفین بھی بند ہو گئے میرے مولا یا اللہ آپ نے وہاں بھی بلایا ہم نے وہاں کی عدب نہیں کی یا اللہ اس کی تعظیم نہیں کی میرے مولا وہاں پہ گئے بے قدری کی بے عدبی کی ہم نے اس طرح تواف نہیں کیے جیسے کرنے چاہیے تھے میرے مولا وہاں پہ جا کے ایسے عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیئے تھی میرے مولا ہماری بے عدمیوں کا نتیجہ ہے کہ آج حرمین بھی بند ہیں میرے مولا معاف فرما دیجئے میرے مولا حرمین کھول دیجئے اللہ بولا لیجئے اللہ بار بار بولا ہیے میرے مولا یا اللہ پہلے سے زیادہ عدب احترام تعظیم قدر کے ساتھ یا اللہ ظرمین شرفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا یا اللہ معاف کرتے اس وبا کو دور فرما دیجئے میرے مولا اللہ اس وبا کو دور کر دیجئے میرے مولا اس وبا کو دور کر دیجئے میرے پیارے اللہ اس وبا کو دور کر دیجئے یا اللہ جو بھی مہر ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے اللہ جس کے نتیجے میں جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات یا اللہ آپ کے پاس آگئے ہیں یا اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیجئے یا رحم الراحمین یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے اللہ آسانیوں کے فیصلے فرما دیجئے یا رحم الراحمین یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے اللہ جو بیمار ان کو صحیح دے دیجئے گمراہ ان کو ہدایت دے دیجئے یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے یا رحم الراحمین